ہماری کوم ڈھیئر ویورز کیا حال ہے کیسے آپ ویورز آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں ہم کو اکثر سوالات ہمیں آپ لوگ کی کالز آتی ہیں کہ وائف جب گھر آ جاتی ہے اپنے سسرال سے واپس اپنے ماں باپ کے گھر تو اکثر وہ یہی سوالات کرتے ہیں جی وہاں پہ ہم کو مارا پیٹا گیا تھا یا مارے اوپر ظلم کرتے تھے یا ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا اور یا ہمیں اس طرح کی کوئی غیر قانونی کام جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے وہاں پہ تو کیونکہ وہ وہاں سے لڑائی کر کے اپنے میکے آ جاتی ہے اور وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ اس کے خلاف سے جو قانونی کاربائی ہو رہی ہوتی ہے نا کرمیل کیس کی وہ آپ نہیں کر سکتے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ یہ جہاں پہ اگر آپ کے ساتھ کچھ مارکیٹ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا غیر قانونی کام کرتے ہیں یا کوئی سسرال میں آپ کا دیور یا جیٹھا آپ کو مارتا ہے یا گالیاں دیتا ہے تو وہ کرمیل کیس ہے کوئی آپ کے کپڑے پھاڑتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے وہ ایک کرمیل کیس ہے آپ کی اسی وقت کاربائی ہوگی اور اس کو مطلقہ پولیس ٹیشن جو آپ کے سسرال جہاں آپ رہتے ہیں اسی تھانے میں اس کا پرچہ ہوگا اگر آپ کہیں کہ میں اپنے گھر جا کے میکے میں وہاں پر پرچہ کرواؤں تو آپ نہیں کروا سکیں گے وجہ یہ ہے کہ جہاں وہ ہوا ہوتا ہے وہاں یہ ایف ای آر ہوگی آپ کے گھر یا آپ کے علاقے میں ایف ای آر درج نہیں ہو سکتی تو لہٰذا پھر آپ کا ٹائم گزر جائے گا پھر آپ ان جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں آپ اس کے اوپر ایف ای آر نہیں کروا سکیں گے پھر آپ کو جسٹ فیملی کورٹ میں کیس کرنا پڑے گا اپنے خرچے کے لیے اپنے حق مہر اور نان نفقہ کے لیے آپ پھر کیس کر سکتے ہیں سمان جہیز کی واپسی کے لیے تو یہ آپ کا رائٹ پھر ختم ہو جائے گا تو اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا ناروہ سلوک ہوتا ہے تو اس میں آپ پھر کیا آپ صدا بیو جو ہیں وہ آپ اس میں پھر کر سکتے ہیں آج اس بارے میں بات کریں گے تو جو ٹیل تو میں نے اوپر آپ کو اس کی بیسک تو جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر فیملی کے گھر والے یا فیملی میں سے کوئی یا کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر کوئی غیر قرونی کرمنل کیس یا کچھ بھی طرح کا آپ کو حراسہ کرنا یا تنگ کرنا تو اس کے خلاف ساتھ سے پہلے آپ کیا کریں گے جس میں ساتھ سے پہلے آپ نے اگر آپ کے ساتھ کوئی مارتا ہے آپ کو چدر یا کوئی بھی کرتا ہے تو آپ ون فائف پہ کال کرنا ہے آپ میں اور ون فائف پہ کال کرنی ضروری ہے اور اس کے لیے یہ جو لنک ہے ریڈ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ اس پر طریقہ بھی آ گیا ون فائف پہ کال کیسے کرنی ہے اور ون ف کال کرنے کے فائدے کیا ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ کال جو ہوتی ہے یہ جاتی ہے کہ کال سینٹر پہ وہاں پہ اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے پولیس کو بھیجتے ہیں وہ وہاں پہ آکے موقع ملہدہ دیکھ کے جاتی ہے جس سے کہ ایک تو آپ کا ریکارڈ بن جاتا ہے آپ اس کی بعد میں اس کا ریکارڈ جو ہے مطلقہ کال سینٹر سے یا ایس پی ڈی ایس پی جہاں بھی اس کا ہوتا ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں نمبر ون اور آپ کو بعد میں بھی اگر آپ اپلیکیشن جب دیں گے پرچہ کروانے کے لیے آپ تو اس میں آسانی پیدا ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ بہت ضروری ہے نمبر دو اس کے بعد آ جاتے ہیں پولیس سٹیشن میں اپلیکیشن دینا یہ اپلیکیشن دینے کے طریقہ بھی یہ دیکھیں لنک ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہ اس میں اپلیکیشن دینے کا پورا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے ویڈیو بھی بنائی گئی ہے اس پر کہ کیسے آپ نے اس میں اپلیکیشن دینی ہے یہ پوری ہے جس میں آپ نے اپلیکیشن دینے میں جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کو بتانی ضروری ہیں جس میں آپ نے ڈیٹ جس دن وہ ہوا ہوا ہے وہ مینشن کرنی ہے ٹائم مینشن کرنا ہے وینیو مینشن کرنی ہے اور گواہان جن کی مدرورگی میں یہ سب کچھ گویا ہے اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے اس کے میں آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی ساتھ لگانی ہے اور اس کو پر سگنیچر جو ہیں وہ آپ کے لازمی ہونے چاہیے اور ڈٹیل اس میں بتانی ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ پوائنٹ آپ نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کی ایف ای ایر کروانے میں ایشو پیش آئیں گے تو یہ چیزیں آپ نے اس میں ضرور مینشن کرنی ہے اور جن جن لوگوں نے آپ کو مارپیٹ میں حصہ لیا ہے یا کسی دوسرے کام میں ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں اور نام لکھنے کے بعد اگر ان کے نام نہیں جاتے تو ان کو نام علوم لوگوں میں ضرور آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں بعد آگے آ جاتے ہیں اپلیکیشن کے بعد اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی بدانہ خاصتہ ریپ ہوا ہے تو اس میں آپ کو پھر اس میں میڈیکل کروانا آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو سسرال میں ہی ہو اگر کہیں اور بھی ہوا ہوتا ہے کسی رشتے دار کے گھر ہوتا ہے کسی پارک میں یا کسی دوسری جگہ کے اوپر کسی دوسرے سیٹی میں تو یہی تدابیر آپ وہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ سسرال میں ہی یہ سارا کچھ ہوا ہو آپ کے ساتھ تو یہ میڈیکل کروانے کا طریقہ ہے جو وہاں سے کلک کر کے آپ نے اس آرٹیکل پہ آگئے ہیں جس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے میڈیکل کروانے کا ساتھ سے پہلے تو آپ جائیں گے پولیس ٹیشن میں اور ان کو بتائیں گے کہ مجھے فلان فلان جگہ پہ یہ چوٹ لگی ہے یہ مجھے ہوا ہے اور جو ہے میں اس کا میڈیکل کروانا چاہتی ہوں تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ وہ ڈکٹ بنائیں گے تیار کریں گے اس میں لکھیں گے اور پھر پولیس آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ کا مطلقہ جو ہوگا وہاں پہ سرکاری ہسپٹل جہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے وہاں سے آپ کا میڈیکل کروانے جائے گا کیکہ نا اس کی پھر پورٹ آئے گی اور پورٹ کے بعد اس کی روشنی میں ایف ای آر درج ہوگی تو یہ ڈٹیل کے ساتھ اس کو کیسے کروانا ہے اگر پولیس نہیں کرواتی تو پھر اس کے بعد اگلا لاحامل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جسٹریٹ جو لاکام جسٹریٹ ہے اس کے پاس جانا ہے اور اپلیکیشن دینی ہے آپ نے تیار کر کے کہ جی پولیس ہمارا میڈیکل نہیں کرواتی تو لہذا ہم میڈیکل کروانا ضروری ہے تو آپ اپلیکیشن دیں گے تو جسٹریٹ کی اجازت سے آپ بغیر پولیس کے بھی آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں لیکن یہ جس قدر جلدی ہو جائے اسی قدر آپ کے لئے فائدے مند ہے کیونکہ ریپ کیسز میں جو اکثر جو ہے جتنا لیٹ ہوگا وہ آپ کا جو ثبوت ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کا ایشیو کسی فیملی کورٹ سے مطلب ریلیٹڈ ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وومنٹ رائٹس کیا ہیں آپ کا ڈیووس تو مطلب آپ اپنے میکے آ جاتے ہیں تو آپ کون کون سے کیس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور میکے میں آ کے آپ کیا کیا رائٹس ہیں جو آپ اپنے ہسپنٹ سے وصول کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ ویڈیو بھی ہے اور یہ جو ہے نا آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو ڈھٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کون سے رائٹ ہیں یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اس میں چیدہ چیدہ تو آپ کو میں زبانی ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس میں ایک تو ہے بچوں کا خرچہ کیا نا بچوں کے خرچے کے بعد ایک عورت کا اپنا خرچہ اگر عورت بعد ہونا چاہتی ہے اور جو اس کا ہسپنٹ جو ہے وہ اس کو خرچہ نہیں دے رہا تو آپ خرچہ کر کے لے سکتی ہیں کیس کر کے اور کوٹ تیہ کرے گی آفٹر دیکھنے کے بعد کہ آیا آپ کا خرچہ بنتا ہے بچوں کا تو ہنڈر پرسٹ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے اس کے بعد خلا آپ بنتا ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ آپ نہیں رہ سکتے تو خلا آپ کو ملے گی اس میں آپ کو اپنا حق میں چھوڑنا پڑے گا تو اگر آپ خلا کا کیس کرتے ہیں نان صافی کی بنیاد پر ظلم اور زیادتی ہونے کی بنیاد کے اوپر جس میں کوٹ شہادت نے کر کے خلا دیتی ہے تو اس میں آپ کو حق مہر بھی مل سکتا ہے اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے اب اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں اگر آپ کی صلاح ہو جاتی ہے اور یا رشتردانوں کے ثروت اس کے بعد آپ نے راضی نامہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جہاں سے کلک کر کے وہ بھی کیسے اس میں آپ راضی نامہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیچے ہمارے آرٹیکل آ جاتے ہیں تو یہ ایک مخصر سی ویڈیو بنائی گئی ہے جو اکثر لوگوں کے آتے ہیں جی کہ سسرال میں مارکیٹ ہو جاتی ہے یا کسی اور جگہ پہ اس وقت لڑکیاں یا خواتین جو ہیں وہ کوئی ایکشن نہیں لیتی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر جا کے پھر ان سے کاروی کریں گے کیونکہ اس کو موقع کے اوپر آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اسی وقت ون فائی پہ کال ہوگی اور اس کے بعد پولیس ٹیشن میں اپلیکیشن ہوگی میڈیکل ہوگا یہ سارا اسی وقت کرنا ہے اگر آپ نے اس وقت نہ کیا تو بعد میں آپ اپنا رائٹ کھو دیں گے تینکیو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تینکیو